گڑھوندن بہت مجبوط ہے گڑھوندن کے ساتھ ساتھ پی ڈی اے پی ڈی اے بھی مجبوط ہے اور پی ڈی اے جتائے گا آگے چیزوں کو کوئی مدبید نہیں ہے ان کے سوچنے کا طریقہ کچھ اور ہے ہمارے سوچنے کا طریقہ اور ہے ہم یہ کہیں کہ ہردوار میں ہماری پارٹی کا سانسد رہا ہم یہاں پر سنگٹھیں بنائیں گے ہماری پارٹی بنائیں گے کیا اس سے کسی کی ناراضگی ہو سکتی ہے یہاں گھاٹ بنے مان لو سماجی سرکار میں جو گھاٹ بنائے ہردوار رشی کے اس میں سر ہردوار میں تو جو گھاٹ بنے تو سماجوادیوں نے بنائے اگر ہم یہ پارٹی کا کام کرنے لگے تو کسی دل کو یہ لگے گا کہ یہ پارٹی کیوں منا رہے ہیں بی جے بھی گئے کہ پارٹی کیوں منا رہے ہیں آپ اگر میں نے پیتھارہ رنوے کو شروع کرنے کے لیے کہا تو بتاؤ بی جے بی کے کتنے دن سرکار ہیں کتنے دن کی سرکار ہیں بتائیے آپ دس سال ہونا ہے نا دلی کے اور یہاں بھی سرکار کے بعد سرکار اس کے بعد بھی ہوایڈ اڈڈا نہیں شالو کر پائے کیا جواب دیں گے سوچیں پردھان منتی کے اس طرح پر بیٹھا ہوئی تھی لپو لےک کو لے کر کے اور چین کو لے کر کے سماجوادیوں نے لکھ کر کے دیا تھا لپو لےک سڑک بن جائے کیا وہ بن پائی سڑک اس لئے کہانیاں بنیں گی لیکن ہمیں امید ہے کہ اتراخن کے لوگ بھی سماجوادی پارٹھیز جڑیں گے کیونکہ جس طرح ہماشل کا ہوا کہ آپ نے دیکھا global warming یا ہم کہیں all of sudden اتنی بارش ہو جائے crowd burst ہو جائے پہاڑ ڈہنے لگیں تو سوچو کیا ہوگا یہاں سڑکیں fallen بننی تھی کیا ہم نے environmental clearances یا environment کو دیکھتے ہوئے سڑکیں بنائیں یا جو ایک power plant بن رہا تھا جس میں زمینیں دھس رہی تھی کیا environmental experts یا جو انجیو چلانے والے لوگ تھے سمیں سمیں پر انہوں نے پرشن لگائے ان پروجیکٹوں پر لیکن کیا سرکار نے اس طرف دھیان دیا مجھے یاد ہے ایک ماں نے بیس سے زیادہ مزدوروں کو بچایا تھا ایک ماں نے جب پانی آتے دیکھا تو اس نے فون کیا اپنے بیٹے کو اس کی وجہ سے بیس سے زیادہ مزدوروں کی جان بچی اگر کسی نے اس سمیں مدد کی تھی تو اکلوتی سماجادی پارٹی تھی اس ماں کو پانچ لا روپے دے کر ہم لوگوں نے سمان کیا تو اس لیے کیا تھا کہ اس ماں کی وجہ سے بیس سے زیادہ ہے ہمارے مزدوروں کی جان بچی تھی اب اگنیویر شہید ہو رہے ہیں اترا کھنڈ میں اترا کھنڈ میں سب سے زیادہ فوج کے جوان ہیں کیا بی جے پی کو یاد نہیں کہ بی جے پی نے جوانوں کے لیے کیا کہا تھا اور پھر اس کے بعد پہلا اگنیویر انیس سال کا شہید ہوا پنجاب کا آج میں جا اخوار پڑھاؤں صبح ایک اگنیویر اور شہید ہوا ہے کیا اگنیویر کو شہید کی درجہ اور وہ سب دھائیں جو شہیدوں کو ملتی تھیں کیا ملنی چاہیے آج ہم سماجوادی لوگ کہتے ہیں اترا پردیس میں جس سب سے جیتیں گے سرکار بدلے گی جیسے پہلے بھرتی ہوتی تھی فوج کی جس طریقے سے بردی پہن کر کے نوجوان کو سمان محسوس ہوتا تھا سیما کی رکشہ کے لئے گریب بیٹا جاتا ہے اس کو وہی سمان دیں گے اور ہمیں یاد ہے کہ نیتا جی کا ہی وہ فیصلہ تھا جس میں فوجی پورے سمان کے ساتھ اپنے گھر گھاؤں پہنچائے جاتا ہے اس لئے سماجوادی لوگ اپنے پرانے کاموں کو لے کر کے جو جو بڑے بڑے فیصلی ہیں ان کو لے کر کے اترا کھنڈوں یا ان پردیسوں اس میں جرور جائیں گے تو ہم کسی کو ناراض کر رہے ہیں کیا ہم اپنی بیچار ادھارہ کو لے کر جا رہے ہیں اس لئے گھڑوندن اپنی جگہ ہے گھڑوندن کی باتیں الگ جگہ ہوں گی گھڑوندن میں اگر ضرورت ہے سماجوادیوں کی تو ضرور اچھی باتیں ہوں گی اور اس کے لئے اچھی بات کے لئے تو ہمیزہ جگہ رہتی ہے سپیس رہتا ہے اس کے لئے